بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مربان نہائیت رحم والا ہے جو شخص آرام کے مال سے صدقہ دیتا ہے گویا وہ پلیت کپڑے کو خون سے دھو کر پاک کرنا چاہتا ہے جوٹ بولنے کا اثر گہر زہم کا سا ہے جس کے بر جانے کے بعد بھی نشان باقی رہتا ہے یہ ضروری نہیں کہ جو کوئی خوبصورت ہو نیک سیرت بھی ہو کام کی چیز اندر ہوتی ہے باہر نہیں اکی کی خوبصورتی کا چشمہ دل ہے اگر یہ سیاہ ہو تو چمکتی آنکھیں کچھ کام نہیں دیتی محبت کے لیاز سے ہر ایک باپ یاکوب اور حسن کے لیاز سے ہر ایک بیٹا یوسف ہے حسن ایک قدرتی قانون مقصود انسان کے فائدے کے لیے ہے جس سے زیادہ کوئی موسن نہیں ار روز اپنا مو آئینے میں دیکھا کرو اگر بری صورت ہے تو برا کام نہ کرو تاکہ دو برائیاں جمع نہ ہوں اگر اچھی صورت ہے تو برا کام کر کے خراب نہ کرو صورت بغیر سیرت کے ایک پھول ہے جس میں کانٹے زیادہ ہوں اور خوشبو بلکل نہ ہو ایک خوبصورت لڑکے کو جو کی اکل سے بیرا تھا اس سے کہا گیا کہ یہ گھر خوشنما تو ہے مگر صائب خانہ موجود نہیں جب حسن تقریر کرنا لگتا ہے تو بڑے بڑے زبردست اور فصی مقرر گھونگے ہو جاتے ہیں خوبصورتی کی تلاش میں ہم چاہے پوری دنیا کا چکر لگا آئیں اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی جو شخص تمہارے سامنے تمہیں کڑوی سے کڑوی بات کہہ دے وہی سب سے اچھا دوست ہے اقیقی دوست وہ ہے جو آپ کی طرف اس وقت آتا ہے جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ چکی ہوتی ہے اگر کسی کے ساتھ رشتہ دوستی قائم کرنا چاہتے ہو تو یہ خیال کرو کہ وہ وقت مصیبت تمہارے کام آئے تو پہلے اس کو غصے میں لاکر آزماؤ اگر بحالت غضب اس کو منصب پر پاؤ تو اس کو دوستی پر مائل کرو انسان کی طبیعت کا حال اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہوتا ہے بڑے کاموں سے نہیں کیونکہ ان کو وہ بہت سوچ بچار کر کرتا ہے اور بعض اوقات اس کے میلانے تبا کے بلکل برخلاف ہوتے ہیں تمہارا سب سے اچھا صلاحکار تمہارا ضمیر ہے اس سے مشورہ لو دوست کے ساتھ محبت اعتدال کے ساتھ رکھو کیونکہ ممکن ہے کبھی تمہارا بگاڑ ہو جائی اس طرح دشمن کے ساتھ دشمنی حد سے زیادہ نہ کرو کیونکہ ممکن ہے کہ کبھی تمہاری محبت ہو جائی جو عیب سے واقف کرے وہ دوست ہے مو پر تعریف کرنا گویا زبا کرنا ہے جن لوگوں کے ساتھ ہمیشہ گھٹھا رہنے کا اتفاق پڑے ان سے کبھی بگاڑنا نہیں جائیے اگر دوستی کے بندن کو مضبوط بنانا ہے تو ملتے رہیے اگر بہت ہی مضبوط بنانا ہے تو کبھی کبار ملیے انسان وہ ہے جس سے اس کے مخالف پی بے خوف ہوں نہ کہ وہ جس سے اس کے دوست بھی خائف ہوں جو شخص لوگوں سے کنارہ کشی کرتا ہے تم اس سے مل اور جو شخص لوگوں سے ملنے کا عادی ہے تم اس سے کنارہ کشی کر